امران خان کی بہن اور تحریک انصاف کے رہنماؤں سمیت کئی بڑے نام دبائی میں جادادوں کے مالک علیمہ خانم ایک پراپرٹی کی بے نامی دار وزیراعظم کے معاون خصوصی فاروخ سلیم کی والدہ ممتاز احمد مسلم بھی مالک امین فہیم کی بیوار رزوانہ کے نام چار جائدادیں افان مروت اور ادنان سمی کی والدہ کے نام بھی شامل رپورٹ سپریم کورٹ میں پیس منی لانڈرنگ کیس کی تحقیقات میں تیزی جی آئی ٹی دفاتر میں سرکاری کونٹریکٹر پراپٹی ڈیلرز اور دیگر افراد سے پوچھ کچ مزید شاپوں کی تیاریاں گرفتاریوں کا بھی امکان میگا منی لانڈرنگ سکینڈل سے متعلق پیش رفت رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع عدالتی مداخلت پر دستاویزات مل گئیں جی آئی ٹی سربراہ کی تصدیق کسی کو نہیں چھوڑوں گا چیف جسٹس کے ریمارکز مراد علی شاہ شہر میں موجود نہیں ایڈوکیٹ جنرل سندھ کا بیان کورٹ نے کل بلا لیا اومنی گروپ پر تیہتر عرب روپے کا کرد سربراہ کو بلائیں آپ کو مکمل ازادی ہے جہاں جانا ہے جائیں چیز جسٹس کا جی آئی ٹی سربراہ کو گرین سیگنل ملزن طالح رزا کو نیجی اسپتال میں داخل کرانے کی اجازت اپوزیشن پیسہ بچانے کی سیاست کر رہی ہے پچاس سے زائد لیڈر جیل جائیں گے بوا چودری کا بڑا کھڑا پاجہ حارس نے کروڑ روپے فیس نہ لی ہوتی تو مان جاتے کہ نواز شریف کو سزا ہونی چاہیے وزیر اطلاع کا ٹوئیٹ کالا دھن سفید کرنے والوں کے چہرے پیلے پڑے ہیں ویڈیو بیان وزیر اطلاع کے بیان پر نون لیگ غصے میں بوا چودری نے کہا نواز شریف سو سی سٹ جیل جائیں گے ادارے بیان کا نوٹس لیں مریم اورنگزیب کا مطالبہ حکمرانوں کو اپنی کاؤنسلنگ کرانے کا بھی مشورہ نواز شریف کے وقالہ کو بھی وزیر اطلاع کے بیان پر اعتراض باقاعدہ درخواست دیں ضرورت پڑی تو فوا چودری کو نوٹس جاری کریں گے فلیکشپ ریفرنس کی سمات کے دوران جج کے ریمارکس فدیویا پیپر میلز کا معاملہ پھر بڑی عدالت پہنچ گیا سپریم کورٹ میں نیپ کی نظرسانی درخواست سمات کے لیے مقرر جسٹس مشیر عالم کی سربراہی میں تین رکھنی خصوصی بینچ انتیس اکٹوبر کو اپیل سنے گا کرپشن کے خاتمے کی جانب بڑا قدم حکومت کا نیا قانون لانے کا اعلام بد انوانی کی نشان دہی کرنے والوں کو رقم کا بیس فیصد ملے گا تمام جماعتیں نئے قانون کی حمایت کریں فرغ نسیم کی پریس کانفرنس عالق صوبہ بنانے پر کام کا آغاز جنوبی پنجاب ایگزیکیٹیو کانسل کا سیکیٹریٹ قائم وزیر آلہ کی زیرے صدارت پہلا اجلاس سپارشات مرتب کرنے کا بھی فیصلہ چند افراد پارٹی پر قابض ہیں خالد مقبول صدی کی سمیت پوری رابطہ کمیٹی کو یرغمال بنایا ہوا ہے پوری پارٹی کو یرغمال بنایا ہوا ہے ایم کیو ایم میں پھر ٹینشن چند افراد نے خالد مقبول صدی کی سمیت پوری پارٹی کو یرغمال بنا لیا اب یہ ڈراما نہیں چلے گا پاروک ستار کی وارننگ آپ مجھے نہیں کارکنوں کو منائیں اتحدہ رہنما کی پریس کانفر پی پیس پاکستان کے لیے اقتصادی بوجھ ہونے کا تاثر غلط تحفظات دور کرنے کو تیار ہیں تمام خدشات کا ازالہ کریں گے امران خان شنگائی کانفرنس میں مہمانے خصوصی ہوں گے چینی سفیر کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کراچی میں تجاوزات ختم کرنے کے لیے جوائنٹ ٹیم بنانے کا حکم متعلقہ حکام کی ہفتے کو طلبی میر صاحب خدا کا خوف کریں کیا لسانی فسادات کرانا چاہتے ہیں کیا عدالتی حکم پر عمل کیا چیف جسٹس کا سوال پسیم اختر نے اختیارات نہ ہونے کا شکوا کر دیا لینڈ گریبر کے ستائے افراد سپریم کورٹ پہنچ گئے عمل عمر کے قتل پر سیول سوسائٹی کا احسجاج پاکستان سٹیل ملازمین اور کراچی کے ڈاؤ ڈینٹل کالیج کے طلبہ کا بھی مظاہرہ چیف جسٹس کو درخواستے پیش چیف جسٹس صاحب سے جو ملاقات ہوئی اور ان سے بات کری تو انہوں نے بولا بچوں کے ساتھ فراڈ ہوا ہے اور اس کیس کو ایک ہفتے بعد اسلام آباد میں ہمارے ڈاؤ انیورسٹی کے چانسلر سعید قریشی کے ساتھ بچوں کو بلائیں گے اور آگے اس کیس کو پرسیو کریں گے عمل از خود نوٹے اس کیس کی سمار حکومت اور پولس نے کیا ایکشن لیا عدالت کا استفسار والدین سے معافظے کے حوالے سے بات کر لیں اگر وہ نہ لیں تو ڈائم فنڈ کے لیے دیکھیں گے چیف جسٹس کے ریمار لیاری گینگ وار کا بڑا آلائکار گرفتار رینجرز کا کراچی کے علاقے مریب میں چھاپا اسحی کی فراہمی میں ملوث سی ٹی جی کا برطرف انسپیکٹر زہیر پکڑا گیا ہتھیات اور غیر ملکی کرنسی برامت چلڈرن ہسپتال کراچی کے ملازمین کا دوسرے روز بھی احتجاج او پی ڈی اور ایمرجنسی سرویسز بند مریضوں کو گیٹ سے ہی واپس بھیج دیا گیا لیگی ایم پی اے سیفل ملوک خوکھر اور بھائی کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری لاہور کی خصوصی عدالت نے قتل کیس میں دونوں کی گرفتاری کا حکم دے دیا مہتما صحت سندھ کا انوکھا کارناوہ مرہوم ڈاکٹر کا تھرپارکر میں تبادلہ کر دیا نوٹیفیکیشن بھی جاری بھارت کی ریاستی دہشتگردی جنت نظیر کشمیر کو جہنم بنا دیا بانڈیپورا اور بارہ ملا کے کئی دیہات کا محاصرہ کابس پورسز کے ہاتھوں مزید دو کشمیری شہید وادی میں آج مکمل ہرطال کل یوم سیاہ منانی کا اعلان بھارت میں سی بی آئی ڈائریکٹر کو ہٹانے پر کانگریس کا احتجاد نئی ڈلی میں ہیڈکوارٹر پر مظاہرہ راہل گاندھی کو حراست میں لے کر چھوڑ دیا گیا چوکی دار چور ہے کنارہ بلند جماعت خوشوگی کی باقیات سامنے لانے کا مطالبہ سعودی عرب بتائے صحافی کے قتل کا حکم کس نے دیا ترک صدر کا انکرہ میں خطاب آٹھ دہشتگردوں کو مختلف سزائیں دینے کی بھی توسیق کر دی گئی ہے آئی ایس پی آر کے مطابق یہ دہشتگرد مسلح فات سیکیورٹی اہلکاروں اور شہریوں کے قتل میں ملوث ہیں آئی ایس پی آر کی جانب سے مزید کیا تفصیلات شیئر کی گئی ہمارے نمائندے محمد عمران ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عمران بتائیے گا یہ دیکھو چودہ خطرنات دہشتگردوں کی سزائے موٹی توسیق کی ہے آرمی جیف ٹینل کمر جوید باجوہ نے اور سزا پانے والے دہشتگرد اغواز سیکیورٹی اہلکاروں اور شہریوں کے قتل میں ملوث تھے اس نے بتایا جیا ہے کہ دہشتگردوں پر پی ڈی ڈی سی ہوتل جو ہے مالم جبا میں سواب میں وہ تبا کرتا ہے سیکیورٹی اہلکاروں کے قتل میں ملوث تھے سزا پانے والوں میں ریحان علی شاہد احمد آفرین احمد اسٹین باچہ رحمان شامل ہیں محمد بجیر محمد آکر شاہدہ محمد شبیر علی محمد تارک علی رحمان کی بھی سزائے موٹ کی توسیق جو ہے وہ کی گئی ہے ان کا تعلق کل ادم تنظیموں سے تھا دیکھ ٹرائل جو ہے وہ ملیٹری کورٹ میں کیا گیا اور انہوں نے ملیٹری کورٹ میں مجیسٹرٹ کے بھو گروہ اپنا اعترافیں جنبی کیا بریکنگ نیوز آپ کو دیں کہ آپوزیشن کو متحد کرنے کے لیے کوششیں مزید تیز ہو چکی ہیں خبری آ رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا نواز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا اور مولانا فضل الرحمان نے آصف علی زرداری سے ملاقات کے بارے میں انہیں آگاہ کیا ہے پارٹی سے مشاورت کے بعد ہی کوئی جواب دوں گا نواز شریف کا یہ جواب سامنے آیا ہے فضل الرحمان کہتے ہیں کہ وقت کا تقاضی ہے تمام جماعتیں مل کر حکومت کو ٹاف ٹائم دیں نونلی کے ذرائع ایسا بتا رہے ہیں کہ نواز شریف اور آصف زرداری کی ملاقات ابھی تیہ نہیں ہوئی ہے اسی پر بات کر لیں کہ بیوشریف لاہور ارسلان رفیق بھٹی ہمارزت موجود ہیں ارسلان بتائیے گا کوششیں تیز ہو گئی ہیں کوششیں آخر کی کیا جا رہی ہیں جو کوششیں بلکل اپوزیشن کو متحد کرنے کی جو کوششیں مزید تیز کر دی گئی ہیں مولانا فضل الرحمان کا میاں نواز شریف کے فون پر رابطہ ہوا ہے اور وہ آج لاہور بھی پہنچ گئے اور اسی طرح جو ہے سابس قدر آصف زرداری بھی لاہور میں موجود ہے اور میاں نواز شریف یعنی تینوں جو بڑی آپوزیشن جماعتیں ہیں ان کے لوگ جو ہیں وہ لاہور میں موجود ہیں اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان نے سابس قدر آصف زرداری کے ساتھ ہونے والی ملاقات بارے میاں نواز شریف کو اگاہ کیا اور آپوزیشن جماعتوں سے رابطوں میں مزید تیزی لانے پر دونوں رانوماوں کے درمان اتفاق پایا گیا اس حوالے سے میاں نواز شریف نے کہا کہ وہ نون لیگ سے اہم رانوماوں سے مشاورت کے بعد ہی کوئی جواب دیں گے وہ ان کا میاں مولانا صاحب کا کہنا تھا کہ وقت کا تقاضی ہے کہ تمام آپوزیشن جماعتیں متعددرد کو متعدد ہو کر حکومت کو اٹھا فائن دیں اس پر میاں نواز شریف اور میاں جو مولانا فضل الرحمان ہے انہوں نے کہا کہ جلد جو ہے اس پسر آصف زرداری سے بھی ملاقات ابھی تو تہہ نہیں ہوئی لیکن جلد ملاقات توقف کی جائے ہیں اور اب سوال یہ کہ دبائی میں کس کی کتنی جائے دادیں ہیں آپ کو بتائیں کہ ایف آئی نے رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کر دی ہے کئی سیاسی شخصیات اور بیوروکریٹس نے اپنے رشتہ داروں کے نام پر جائے دادیں بنا رکھی ہیں ایسا بتایا جا رہا ہے اہم عدالتی کارروائی سے متعلق مزید تفصیلات بتا رہے ہیں اسلام آباد سے فیصل کمال پاشا دبائی میں کس کی کتنی جائے دادیں ایف آئی کی رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش پینتیس سیاسی شخصیات ان کے رشتہ دار اور بیوروکریٹس کی جائے دادوں کا بھی انکشاف وزیر اعظم کی بہن علیمہ خان بھی دبائی میں بینامی جائے داد کی مالک نکلیں نوٹس جاری ایف آئی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم کے معاونے خصوصی فرق سلیم کی والدہ کا نام بھی بیرون ملک جائے دادے رکھنے والوں میں شامل ہے مرہوم مقدوم امین فہیم کی اہلیہ رزوانہ امین کے نام چار جائے دادیں ادنان سمی خان کی والدہ نورین سمی خان کی تین جائے دادیں جبکہ سینیٹر تاج محمد آفریدی بھی دبائی میں جائے داد کے مالک ہیں پی ٹی آئی رہنما ممتاز احمد کی بھی دبائی میں سولہ جائے دادیں ہیں سابق لیگی سینیٹر انور بے کی اہلیہ بھی دبائی میں فلیگ کی مالک نکلیں سابق ام ڈی پی آئی اے اجاز حارون کی اہلیہ اور پرویز مشرف کے سابق سیکٹری تاریخ عزیز کی بیٹیوں کی بھی دبائی میں جائے دادیں ہیں میر حسن تالپور سابق سینیٹر امار احمد خان کسٹم کلیکٹر شاید مجید ڈی اے جی سویل حبیب تاجک سابق ایکسین زاکم خان سرکاری افسر آغا مسود عباس ذری ترقیاتی بینک کے ارشاد احمد کلیکٹر کسٹم واحد خرشید کی اہلیہ کے نام بھی دبائی میں جائے دادیں ہیں رزوانہ امین عرفان مروت دلدار چیما نے دبائی جائے داد کی ملکیت سے انکار کیا ہے فیصل کمال پاشا دنیا نیوز اسلام آباد غریب ملک کے امیر شہری پاکستانی دبائی میں ایک ہزار پندرہ ارب روپے کی جائے دادوں کے مالک نکلے اور ایک سو پچاس امیر ترین افراد کی جائے دادوں کی مالیت تیس ارب روپے ہے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ امنیسٹی سکیم سے فائدہ اٹھانے والے تین سو چھے آسی افراد کے خلاف تحقیقات روک دی گئی ہیں بیرون ملک جائے دادیں ایف آئیے کی تین ہزار پانچ سو ستر پاکستانیوں کے خلاف تحقیقات دبائی میں ایک ہزار پندرہ ارب روپے کی جائے دادوں کا انکشاف نو افراد کی بینامی جائے دادیں ایک سو پچاس امیر ترین افراد کی جائے دادوں کی مالیت تیس ارب روپے سپریم کورٹ میں پیش ایف آئیے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امنیسٹی سکیم سے فائدہ اٹھانے والے تین سو چھے آسی افراد کے خلاف تحقیقات روک دی گئیں دبائی میں تین سو چھہتر جائے دادیں رکھنے والے افراد نے ٹیکس امنیسٹی سکیم دوہزار اٹھارہ سے فائدہ اٹھایا ایک سو پچاس افراد نے تصریم کیا کہ انہوں نے ٹیکس گوشواروں میں اپنی جائے دادیں چھپائیں جبکہ چھے سو چھہتر افراد نے ایف آئیے میں بیانے ہلفی داخل کیا رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ نو سو پاکستانیوں کی دبائی میں غیر قانونی جائے دادیں ہیں امنیسٹی سکیم سے فائدہ اٹھانے والے چوالیس افراد نیب میں کیسز کا سامنا کر رہے ہیں دو سو افراد نے بیانے ہلفی میں اپنی جائے دادیں تو ظاہر کی مگر امنیسٹی سکیم سے فائدہ نہیں اٹھایا دو ہزار پانسٹو افراد نوان سال جون میں امنیسٹی چاہتے تھے مگر ایف بی آر نے شرائط نہیں مانی حکام نے حکومت سے ایک اور امنیسٹی سکیم لانچ کرنے کی سفارش بھی کی ہے فیصل کمال پاشا دنیا نیوز اسلام عباد خبر یہ ہے کہ وفاقی وزیر اطلاع تنشریات فواد چوہدری ایک بار پھر اپوزیشن پر برس پڑے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کے پاس کوئی قیادت ہے اور نہ ہی نظریہ اور اپوزیشن صرف پیسے بچانے کے لیے سیاست کر رہی ہے ساتھ ہی انہوں نے ایک مرتبہ پھر اپنی بات دہرائی اور یہ کہا کہ پچاس سے زیادہ لیڈر جیل جائیں گے بڑے لوگ بڑا دعویٰ فواد چوہدری کی اپوزیشن پر کھڑی تنقید سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر وفاقی وزیر اطلاع فواد چوہدری نے اپنے ٹویٹ میں اور ایک ویڈیو بیان میں اپوزیشن پر کھڑی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اپوزیشن کے پاس کوئی لیڈرشپ ہے نہ نظریہ صرف پیسے بچانے کے لیے سیاست ہو رہی ہے جہاں تک اس وقت اپوزیشن کا تعلق ہے نہ ان کے پاس لیڈرشپ ہے نہ ان کے پاس نظریہ صرف پیسے بچانے کی سیاست ہو رہی ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جنہوں نے پیسے لانڈر کیے ہیں جو پیسہ کالے دھن کو سفید کرنے والوں کے جو چہرے ہیں وہ اس وقت پیلے پڑے نواز شریف نے اپنے ٹویک میں کہا ہے کہ پچاس سے زیادہ لیڈر جیل جائیں گے نواز شریف کے وکیل خاجہ حارس کے حوالے سے ٹویک میں کہا خاجہ حارس سینئر وکیل ہے انہوں نے اگر کروڑوں پر فیس نہ لی ہوتی تو وہ بھی مان جاتے ہیں کہ نواز شریف کو سزا ہونی چاہیے کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کیوں کہا کہ نواز شریف صاحب کو سو فیصد اس کیس میں وہ جیل جائیں گے ہم نے دو سالوں سے ہم نے یہی کہا ہے کیونکہ ہمیں کیسز کے فیکٹس پتا ہے اور اگر اس میں وکلا جنہوں نے کروڑوں پر فیس نہ لی ہو وہ بھی اگر غیر جنب داری سے مقدمے کو دیکھیں گے تو وہ بھی ہمارے ہی رائے کے جو ہے وہ حامل ہوں گے بدقسمتی ہے ایسے فول پروف مقدمات ختم ہونے میں سال ہا سال لگ جاتے ہیں قواد چودی نے کہا سپریم کورٹ میں خوش ربا انکشافات ہوئے چیف جسٹس ملک میں تاریخ رقم کر رہے ہیں پوری پاکستانی قوم چیف جسٹس کے پیچھے کھڑی ہے دوسری جانب نواز شریف کے وکلا نے احتساب عدالت سے وزیر اطلاعات فواز چودری کے نیب ریفرنس سے متعلق بیان پر نوٹس لینے کی استعداد کر دی وکیل خواجہ حارس اور موون وکیل نے کہا کہ چیف جسٹس اطس خود نوٹس لیتے ہیں اس لئے کوئی بولنے کی جورت نہیں کرتا ایک دو نوٹس آپ بھی لیں تو بہتر ہوگا اس پر جج ارشد ملک نے درخواست دائر کرنے کی ہدایت کر دی تفسیراں دیکھیں اسلام بات سے آمیر سیدہ باسی کی ریپورٹ احتساب عدالت میں فلیکشپ ریفرنس کی سمات نواز شریف کے وکلا کا وزیر اطلاعات فواز چودری کے بیان پر اطراز عدالت سے از خود نوٹس لے کر وزیر اطلاعات کو طلب کرنے کی استعداد عدالت کی نواز شریف کے وکلا کو باقاعدہ درخواست دائر کرنے کی ہدایت فواز عارس کے معامل وکیل نے موقف اختیار کیا کہ فواز چودری نے کہا ہے کہ نواز شریف دو ریفرنسز میں سو فیصد جیل جائیں گے فواز چودری کو الہام ہوا یا چیڑیا آ کر بتاتی ہے انہوں نے عدالت پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جج ارشد ملک نے کہا کہ فواز چودری کا انٹرویو نہیں سنا ٹی وی دیکھنا اس لیے چھوڑا کہ کوئی بات کیس پر حسن انداز نہ ہو انٹرویو کا مکمل جائزہ لے کر فواز چودری کو نوٹس کر سکتے ہیں وکیل خواج عارس نے کہا کہ فواز چودری کے انٹرویو کا ٹرانسکرپ مانگوایا جائے پوری دنیا میں حصول ہے کہ زیر سماعت مقدمے پر بات نہیں ہوتی جہاں ٹی وی پر انکرز پہلے ہی عدالتی فیصلت سنا دیتے ہیں نیپ پروسیگوٹر نے مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ اس خود نوٹس لینا اس عدالت کا اختیار نہیں ایسے تو میں بھی کئی بار کہہ دیتا ہوں نواز شریف کو صدا ہوگی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ترجمان نون لیگ مریم اور اگزیب نے کہا کہ ادارے فواز چودری کے بیان کا نوٹس لیں کیا حق حاصل ہے فواز چودری صاحب کو کہ وہ ایک ایسا کیس جس کا ریفرنس اس وقت نیپ پورٹ میں جاری ہے اور فیصلہ آنے والا ہے جس کی ایک عدالت لیپ پورٹ کی ہے اور ایک عدالت فواز چودری صاحب نے خود لگائی تو اس پہ ہم نے ان کو کہا کہ اس کا سخت ایکشن لیا جائے فلائکشپ ریفرنس کی مزید سمات پیر کو ہوگی امکان ہے کہ نون لیگ پیر کو ہی فواز چودری کے خلاف درخواست دائر کرے گی آمیر شہید عباسی دنیا نیوز اسلام آباد مولانا فضل الرحمن لاہور میں میڈیا سے مخاطب ہیں خود ہی مہربانی کی تشریف لائے وہ بالکل کمیٹڈ ہیں کہ آل پارٹیز کانفرنس اگر بلائی جاتی ہے تو وہ ضرور آئیں گے لیکن بہرحال میں نون شریف صاحب ذرا اپنے گریلو خاندانی حوالے سے ایک خاص ایک صدمے کا ماحول ان کا ابھی تک موجود ہے اور اس صورتحال میں ان کو آمادہ بھی کیا جائے گا ان سے ان کی رضمندی بھی حاصل کی جائے گی کس طریقے سے وہ اس کا آغاز کر سکیں گے اپنے سیاسی ایکٹیویٹیز کا اس حوالے سے تو اس پر کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اختلاف نہیں ہے اس موضوع پر تمام اپوزیشن جو ہے وہ اس وقت ایک پیچ پر آنے کے لیے مکمل طور پر مستعد ہے اور ان دو مہینوں میں جو خرابیاں اس وقت ملک کے اندر آئی ہیں وہ خود اس بات کا تقاضہ کرتی ہیں کہ اپوزیشن جماعتیں جو ہے وہ عوام کی آواز بن جائے اور عوام کو جو اس وقت کرب ہے خاص طور پر مہنگائی کے حوالے سے اور اس وقت جو ملک کے اندر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے ایک ڈکٹیٹرشپ ہو ملک کے اندر اور وہی جو مشرف اور شوکت عزیز کا منظر تھا وہ آج پھر رہے مولانا فضل رحمان کی گفتگو آپ نے ملائزہ کی اسلام بات کرو کرتے ہیں جہاں پہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پریس کانفرنس کر رہے ہیں جسے کہ معاشی استحقام اور خوشحالی جس سے مقصود ہے اس کو کس طرح پرووٹ کر سکتے ہیں مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اس ڈیلیگیشن میں یو اے ای کے ڈران پرنس شیخ اس ہائنس شیخ محمد انزاید نے خود دلچسپی دی اس ڈیلیگیشن کی مرتب کرنے میں اور اس کو وہ پرسو کر رہے تھے دیکھ رہے تھے کہ کیا ہوا ابھی جب میڈیس چل رہی تو ان کا فون بھی آیا کہ کیا پیش رفت ہے کیسا چل رہا ہے مجھے ان کے منسٹر بتا رہے تھے تو اس لیول کی وہ دلچسپی لے رہے تھے اور کی جو پرائیم سٹر کے ساتھ میٹن ہوئی اس ڈیلیگیشن کی انہوں نے کہا کہ ہمیں بڑا ایک کلیر پیغام دے کر پھیجائے گران پرنس نے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے یو اے ای کے اور پاکستان کے تعلقات تو درینہ ہیں بہت پرانی ہیں اور شیخ ساہد جو تھے انہیان انہوں نے اس کی بلیاد رکھی لیکن پچھلے چار پانچ سال اس میں ایک ڈپ آیا تھا اور ان کی خواہش ہے ان کی لیڈرشپ کی خواہش ہے اور پاکستان کی بھی یہ خواہش تھی وزیراعظم احمد خان صاحب کی بھی یہ خواہش ہے کہ ہم اپنے تعلق کو اس نوعیت بلکہ اس سے بھی بڑھانے کی کوشش کرے جہاں ہوا کرتے تھے یو ای کے ساتھ ہمارا نہ صرف ایک تعلق اہم ہے آپ کے علمی ہے کہ ون پوائنٹ سکس ملین تقریباً سولہ لاکھ کے قریب پاکستانی ہیں ڈائیس بورا وہاں اور وہ ان کی ڈیولپنٹ پر کانٹیبیوٹ بھی کر رہی ہیں اور پاکستان کی مدد بھی کر رہی ہیں ریمیٹنسز کی شکل میں اور تقریباً چار آشاریا تین بلین ڈالرز کی ریمیٹنسز آتی ہیں اور بہت بڑی رقم ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں مزید وسط پیدا کی جا سکتی ہے اور یہ آج کی جو نشست تھی اس میں یہی ہم نے تلاش کرنے کی کوشش کی کہ کس طرح ہم اپنے جو درینہ ہمارے سٹریجک اور ہمارے جو پولیٹیکل ریلیشنشپس ہیں ان کو ہم ایک اس کی ایکنومک سائٹ کو ہم کس طرح وسط دے سکتے ہیں تو یہ چار پانچ ایریاز ہیں جس پر آج ہمارا تباتلہ خیال گوا اور وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں ایک 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 کلچر کے شعبے میں ہم نے ڈسکس کیا کہ کس طرح ہم ایکسپورٹس ٹو یو ای بڑھا سکتے ہیں اور اس میں ہم نے خاص طور پر دو تیر ایریاز کو ایڈنٹیفائی کیا ہے اور وہ جو کمپنیز ہیں جو ان اس قسم کی ٹریڈ سے منسلک ہیں اور جانتی ہیں ان کے نمائندگان بھی موجود تھے ایک تو بڑی واضح ہے جس کے پاس باکستان کے پاس ہم ایکسپورٹ تو وہی کریں گے جہاں ہمارے پاس سرپلس ہوگا تو ایک ہمارے پاس ایکسپورٹبل سرپلس ہے رائس میں اور ہم ایکسپورٹ کیا کرتے تھے لیکن کچھ سالوں سے آپ نے نوٹ کیا ہوگا اور اگر آپ اس کو سٹڈی کریں تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی ایکسپورٹ بہتدریج کم ہو رہی تھی پچھلے چند سالوں میں آپ دیکھیں گراف ایسے نیچے آ رہا تھا اور ہندوستان کی ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی رائس کی تو اس کو کریکٹ کرنے کی ضرورت محسوس کی گئی اور یہ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ انہوں نے دلچسپی کا اظہار کیا ہے کہ ہم رائس کی ایکسپورٹس کو دوبارہ کس طرح پروموٹ کر سکتے ہیں تو یو اے ای پھر فروٹس ہمارا بڑا پٹینشل ہے فروٹس ویجیٹیبلز میں اور اس میں میں نے خاص طور پر ذکر کیا سٹریس کا اور مینگو کا ان دونوں فروٹس میں ہمارے پاس ایک بڑی ماکول کونٹیٹی ہے جو کہ کالٹی بھی ہے وہاں اس میں اس کی مارکٹ بھی ہے بہت بڑا بہت بڑا ایشن طبقہ ہے وہاں اور ان دونوں پھلوں میں ان کی بڑی دلچسپی ہے اور ماری کالٹی بھی ہے اور پروکسیمیٹی بھی ایسی ہے کہ آسانی سے وہ وہاں چاہے وہ پریشیبل آئیٹم ہی سہی لیکن قربت کی وجہ سے وہ آسانی سے وہاں ایکسپورٹ کیا جا سکتا ہے اور تیسری چیز جس پر آج تباقینا خیال ہوا وہ تھا ہمارا فود پروسسنگ انڈسٹری کہ کس طرح ہم جو بہت سی چیزیں یہاں پڑیوز کرتے ہیں اس کا ایک بہت بڑا حصہ ضائع ہو جاتا ہے کیونکہ ہم اس کو پروسس نہیں کر پاتے اس کی شلف لائف نہیں بڑھا پاتے اور وہ ضائع ہو جاتا ہے ایکسپورٹ نہیں ہوتا اور یہاں ہماری کنزمشن کے لیے بھی وہ دستیاب نہیں رہتا تو وہاں آپ جانتے ہیں کہ کوالٹی کی پروسسنگ اور پیکجنگ کا ان کے پاس بڑا ایک موثر نظام اور ایکسپورٹیز موجود ہے تو کس طرح ہم اس شعبے میں انویسمنٹس کو پروموٹ کر سکتے ہیں اور پاکستانی جو 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 پروڈٹ ہے اس کو محفوظ بھی کر سکتے ہیں جو ضائع ہو جاتا ہے اور اس سے ضرر مبادلہ کمایا جا سکتا ہے انرجی کی شعبے میں دوسرا شعبہ جس پر آج تبادلہ شعال ہوا وہ تھا ہمارا انرجی کا شعبہ اور اس میں ان کی آپ جانتے ہیں ایکسپورٹیز 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 اور ان سے جو ڈسکشنز ہوئیں اس میں تین پہلوں ہیں جو قابل غور ہیں جو آج کی نشست میں ڈسکشنز ہوئیں ایک اور انہوں نے اس پر خاصی دلچسپی کا اظہار بھی کیا انٹر شو کیا ایک اسٹابلشمنٹ آف آئل ریفائنڈری اب یہ ہماری ضرورت بھی ہے اور آبیسٹی انویسمنٹ بھی ہوگی اور جوب کرییشن بھی ہوگی دوسرا وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جوگریافک لوکیشن اس کی اہمیت ایسی ہے کہ یہاں ایک سٹیٹ آف تی آرٹ ایلن جی ٹرمینل ایک لگایا جا سکتا ہے بنایا جا سکتا ہے اور پاکستان خب بن سکتا ہے اس کے لیے اپنی ضرورت کے لیے بھی اور بیونڈ اور تیسری چیز جس پر ہماری آج ڈسکشن ہوئی اور وہ اپنے پرنسپلز کو ہماری اس ضرورت اور خواہش کو ڈسکس بھی کریں گے اور ڈسکشن کے بعد میں امید کرتا ہوں کہ اس میں انشاءاللہ پیش رفت بھی ہوگی اور وہ ہے کہ جس طرح سعودی عرب نے ہم پر بڑا تابن کرتے ہوئے انہوں نے ہمیں جو ہماری آئل کے رقائمنٹس ہیں اس میں ایک ڈیفڈ پیمنٹ کی فسیلٹی کا انہوں نے اعلان فرمایا اور اس کا ہمارا اندازہ ہے کہ اس جو ایک سال کی فسیلٹی مطبعہ سال با سال دی جائے گی تین سال کے لیے اس کا ایمپیکٹ جو ایکنومک ایمپیکٹ ہے وہ تین اشاریہ دو ارب ڈالرز کا ہے تو یو اے ای سے تو ہماری پوٹرولیوم پروڈکس سعودی عرب سے بھی زیادہ ہے آپ کے علمے ہیں تو کس طرح ہم یو اے پاکستان کو کوئی پریفرنشل طریقہ کار اپنا سکتا ہے جس سے کہ ہمیں وہ جو فسکل سپیس ہمیں درکار ہے وہ فسکل سپیس دستیاب ہو جائے ہاؤزنگ آپ کے علمے ہیں کہ پرائم منسٹر نے پشتے دنوں میں ایک ہاؤزنگ پروجیکٹ کا ذکر کیا اور لانچ کیا اور پاکستان کی جو ہاؤزنگ کی شورٹج ہے اور جو ضروریات ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے لو انکم ہاؤزنگ کا انہیں ذکر فرمایا کہ ہماری خواہش ہے کہ اگلے پانچ سالوں میں ہم کم از کم پائیٹ بیلین پچاس لاکھ ہم ایسے مکانات تعمیر کریں جن سے کہ ہمارا جو ہاؤزنگ لو انکم طبقہ ہے وہ سے مستفید ہو سکے تو اس پہ بھی ان کی ایک بہت ہی نمائن ہاؤزنگ کی کمپنی ہے بڑا نام ہے آپ نے سنا بھی ہوگا امار کے نام سے ان کے نمائندگان بھی موجود تھے اور ان سے بھی تبادلہ خیال ہوا کہ وہ اس میں کیا رول پلے کر سکتے ہیں اور اس ہماری جو ضرورت بھی ہے خواہش بھی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس ایکٹیوٹی سے ہماری ایکانومی کو بڑا ایک خاطرخواہ اس میں بہتری آئے گی مختلف کنسٹرکشن مٹیئرل استعمال ہوں گے جابز ہوں گے لوگوں کو مزدوری کا موقع ملے گا اور اس سے ایکانومی سٹیبلائز ہوگی تو اس میں بھی وہ کس طرح ہماری مدد کر سکتے ہیں اس پر بھی پہلے anywhere دنیا کیونسو چید ہوں گے چیز پہلے ویدی آئے گی سب ، کیونسو بی